ہائی ایوریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بلکل کریمی کرسپی کاجون ریسٹورن سٹائل یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتا ہے اور جھٹ پڑ سے ہی بن کر تیار ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایک مزیدار سی کریمی سوز بنا کر تیار کریں گے تو چلے مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کاجون پوٹیٹوز بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے آلو تو یہاں پہ میں نے تقریباً چار سو گرم آلو لے ہیں اور یہ بلکل چھوٹے سائز کے ہیں جس ہم بیبی پوٹیٹوز بھی کہتے ہیں وہ لیں گے اور اسے سیمپل ہم بوائل کر لیں گے ان آلو کو میں نے اچھے سی واش کر لیا تھا اسے واش کرنے کے بعد ہم بوائل کریں گے آلو کو ہم نے آورکک نہیں کرنا بس ہم اسے نائٹی پرسنی جو ہے وہ بوائل کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے تقریباً ہو چکے ہیں اسے نکال لیں گے تک ہمارے آلو روم ٹیمپریچر پر آئیں گے ہم اس کے لئے ایک بیٹر تیار کریں گے جو کہ اسے کرسپی بنائے گا بیٹر بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پہ لیں گے ٹو ٹیبل سپون مہدہ اور یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے کان فلور لیا ہے ہم اس میں اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس مک جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون یہاں ہم اٹھ کریں گے اوری گانو جو کہ ہاف ٹی سپون ان تمام چیزوں کو اچھے سی مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی اٹھ کر کے اس کے اچھا سے بیٹر بنا لیں گے اگر آپ کے پاس کون فلور نہ ہو تو آپ اس کی جگہ چاول کے آٹے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تھوڑا پانی اٹھ کر کے ہم اس کا بیٹر تیار کریں گے ایک ساتھ پانی نہیں ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی اٹھ کریں اکرانی سے بیٹر ہم نے بنا کر تیار کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹر ہمارے یہاں پہ تیار ہے اور یہ چمچ کو اچھے سی کوٹ کر رہا ہے بس اسی طرح سے ہمیں چاہیے اسے رکھتے ہیں سائٹ پر اور ایک مزیدار سی کریمی سوز بنا کر تیار کر لیتے ہیں کریمی سوز بنانے کے لئے ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگا مایونیز تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ کے قریب مایونیز لی ہے ہمیں اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون جنجر پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں اٹھ کریں گے گارلک پاورڈر ہاف ٹی سپون میں اس میں یوز کر رہی ہوں پاپریکا اگر آپ کے پاس پاپریکا نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ کشمیری لال مرش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں اٹھ کریں گے ریڈ چیلی فلیکس اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں اٹھ کریں گے اوری گانو ٹی بل سپون ہم اس میں اٹھ کریں گے ریڈ چیلی سوز اور یہاں پہ ہم تھوڑا تھوڑا سا دودھ دیٹ کریں گے قریبا ہمارے ہاں پہ ون فور کپ کے قریب دودھ ہیں تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں اٹھ کریں گے ڈو ڈیٹ کرتے جائیں گے اور اس اچھی سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ ایک زبردست سا ہمارا کریمی سوز بن کر تیار ہو جائیں دیکھ سکتے ہیں کہ مزدار سا کریمی سوز ہمارے آپے بن کر تیار ہیں تو چلے اب چلتے ہیں آلو کو فرائی کرنے کی طرف ہمارے رون ٹیمپریچر پر آ چکے ہیں اسے ہاتھوں کی مدد سے ہم پریس کریں گے تو میں نے آپے ہتیلی سے اسے ہلکا سا پریس کیا ہے آلو بوائل ہے تو ہلکا سا ہم اسے پریس کریں گے بہت زیادہ پریشر نہیں لگائیں گے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے کسی بھی گلاس فرائی سے اس طرح سے پریس کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ پریس ہو جائیں گے اسی طرح سے ہم تمام آلو کو تیار کر لیں گے تمام آلو کو میں نے اس طرح سے کر لیا آپ چلتے ہیں اسے فرائی کرنے کی طرف فرائی کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے آل کو گرم کریں گے اس کے بعد ہم ایک پوٹیٹو کو اٹھائیں گے اور جھو بیٹر ہم نے تیار کر لے punishment ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اس میں ڈیپ کریں گے اور اس گرم تیل میں اٹھ کرتے جائیں گے اسی طرح سے ہم تمام آلو کو اٹھائیں گے اور بیٹر میں ڈیپ کریں گے اور جتنے بیند میں آئیں گے اتنی ہم اس میں اٹھ کریں گے اور اب ہمیں اسے فرائی کریں گے تقریبای اتنا فرائی کریں گے کہ دونوں سیٹ سے ایک کرسپی اور کرنچی ہو جائے آلو کو سیٹس کم چینج کریں گے آگے پیچھے سے تاکہ دونوں طرف سے اچھا سا کلر آ جائے اس میں اور ایک کرسپی ہو جائے قریبا اس پروسس کو کرنے میں ہمیں دو سے تین منٹی لگیں گے اور ہمارے مجھدار سے ایک کرسپی کرنچی آلو بن کر تیار ہو جائیں گے آلو ہمارے یہاں پر فرائے ہو چکے اسے ایک چھنی میں نکال لیں گے تاکہ ایکسٹر آئل جو اس میں سے نکل جائے کہ یہ کتنی کرسپی کرنچی دیکھ رہے ہیں پہلے مجھدار سے آلو کو سرف کرنے کی طرف سرف کرنے کے لئے آپ کوئی بھی پلیٹ یا ٹریل لے لیں سب سے پہلے آلو کو اس میں ایرنج کریں اور اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے تیار کیوی کریمی کاجون سوز سوز بہت ہی مجھدار ہوتی ہے آپ اسے کسی بھی برگر یا کسی بھی سنیک کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس طرح سے بہت اچھی لگتی سوز کو ہم نے تمام آلو کو پر ڈال لیا اور اس کے بعد ہم اسے ڈیکوریٹ کریں گے تھوڑا سے فریش دھنیے سے اس طرح سے بہت زیادہ اچھا لگے گا تو یہ لیجی ویورز ہمارے مجھدار سے ایک کرسپی کرنچی کاجون پیٹیٹس جو ہے وہ بن کر تیار ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی ڈیلیشیس ہی بن کر تیار ہوئے ہیں میرے کہنے پہ آپ اس طرح سے بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی آنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس فور ووچنگ